ایز علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنتم مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا سردار جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں اس کے پیچھے ایک کفی پسے منظر میں بہت سی چیزیں ہیں ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے ہمیں مولا علی کہنا چاہیے کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی وہ صحیح کہتے ہیں من کنتو مولاہ فعلی مولاہ آپ سب کے چھے روپے میں حیرانی دیکھ رہا ہوں حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے تو میں اب حضرت علی نہیں کہہ دوں میں کہتوں مولا علی کہ حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے یہ ان کا حق ہے میرا بھائی ان نے فرمایا ہے وہ بزرگ آدمی ہیں ان کی کسی بات کا میں تردیب تو نہیں کہہ سکتا لیکن کبھی اگر ان سے ویسے مولا کہنا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مولا کے کئی معنی ہیں مولا کا معنی رب بھی ہے ناصر بھی ہے معاون بھی ہے دوست بھی ہے مولا کا معنی غلام بھی ہے مولا القوم منوں یعنی قوم کا غلام اور خادم جی ہے وہ بھی مولا ہوتا اس لیے پھر مولا ولایت سے ہے یا ولایت سے ہے اگر ولایت سے ہے واقعی زبر ہے تو معنی ہے دوستی محبت اگر ولایت واقعی زیر سے ہے معنی ہے حکومت اور امانت تو کون سا مولا علی تم سمجھتے ہو اس لیے احتیاط اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ پڑھے لکھا بھی تو سمجھ سکتا ہے کہ میں مولا کا کیا بانا لے رہا ہوں لیکن عام دشیعہ والا مولا علی بنا دے گے نا مشکل گشہ حاجت رہا وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے مشکل گشہ ہے انہیں نعوذ باللہ خدا ہے اور خدا حلہ فی علی حضرت علی میں حلول کر گیا ہے اس لیے ایسے لفظوں سے احتیاط بھی بلدہ برحال وہ بڑے عالم ہیں بزرگ ہیں ان کا کہنی کی میں تردید نہیں کرتا لیکن وقت اور حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا سے کیا بڑھا بسید حضرت نے بھی فرمی ہے انا مولا علی ملا مولا لہو لیکن کبھی کبھی صحابہ نے حضرت علی کو ابو تراب تو کہا ابو الحسن تو کہا مولا علی کہا ہے کہ ہی نارا بارا ہے اگر ہے تو ہمیں دکھا دیں ٹھیک ہے اور اس دور میں کہ جب شیعہ نعوذب اللہ قرآن بدل رہے ہیں حدیثیں بدل رہے ہیں اور اصحابے کے رسول کو سب کیا جا رہے ہیں اگر ہم ان کی باتوں کی تعاید کریں گے تو ان کو پھر فیدہ پہنچے گا اس لیے بارا ہم احتیاط پہتے رہے ہیں آج ہم بڑے فتن کے دور سے گزر رہے ہیں حق طرح فتنہ ہی فتنہ